موسیقی 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 یا thread باندے دھاگا باندے اور پھر اسے ایسے گھومائے تو یہ کچھ ایسا گھومنا شروع ہو جائے تو جب یہ ایسا گھومنا شروع ہو جائے گا تو چونکی اس کا path کیسا ہے circular اس کے پاس motion کیسا ہے circular تو path اس کا circular ہے motion اس کا circular ہے اس وجہ سے اس پر جو force لگے گا اس force کو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ force جو ہے وہ کیا ہے centripetal force ہے تو centripetal force کیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ centripetal force is the force which makes the object to move around circular path centripetal force وہ force ہے جو کسی بھی object کو circular path پہ move کرانا شروع کردے move کرائے اسے ہم لوگ کیا کہیں گے centripetal force ٹھیک ہے تو centripetal force سمجھ میں آ گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ centripetal force کیسے act ہوگا اگر آپ کسی بھی object پر centripetal force لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے required condition کیا ہے ٹھیک ہے تو required condition دیکھیں کہ centripetal force اگر آپ چاہتے ہیں کسی کوئی بھی object move کرے circular path پہ تو required condition یہ ہے کہ جیسے مان لیتے ہیں کہ یہ کوئی object ہے جس کے پاس velocity ہے V کوئی object ایسے V velocity سے move کر رہا ہے آپ نے کیا کر رہا ہے کہ اس کے اوپر V velocity سے جا رہا ہے آپ نے اسے اس کے اوپر normally ایسے force لگایا normally ٹھیک ہے تو یہ V velocity سے ادھر جا رہا ہے آپ نے normally اس پر force لگایا ٹھیک ہے تو اب اس کا path کیا ہو جائے گا تو اس کے پاس دو vector ہے ایک velocity vector ایک force vector تو دو vector ہے تو اب جو اس کا result ہوگا وہ دونوں vector کا resultant ہوگا تو resultant کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے دیکھیں یہاں پر اگر ہم resultant کی بات کریں تو اس دونوں parallelogram law اگر ہم لگائیں گے تو یہ tail ہے یہ tail ہے تو اس کا جو diagonal ہوگا وہ اس کے result کو بتائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا جو path ہو جائے گا resultant وہ ادھر ہو جائے گا تو اب force یہ جا رہا تھا اس طرح اس پر force لگا ہے normally تو یہ اب ایسے ہو گیا اب یہ جب ایسے ہو گیا تو اب اس کے پاس velocity کچھ ایسا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرا پھر سے اس پر normally force لگایا پھر جیسے ہی ہم normally force لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب پھر سے اس دونوں کا resultant دیکھیں تو اس دونوں کا resultant ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اب یہ ایسے move کرنے لگا پھر ہم نے کیا کرا کہ پھر اس پر normal force لگایا پھر normal force لگایا تو پھر اس دونوں کا resultant پھر ہم نے normal force لگایا ٹھیک ہے اب یہ کیسا ہو جائے گا کچھ اس طرح ہو جائے گا تو ایک چیز آپ notice کریں کہ ہم نے کیا کرا force کو normal رکھا perpendicular رکھا کس کے f vector کو normal رکھا کس کے velocity vector تو result کیا دیکھنے کو مل رہا ہے result دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ایسے جا رہا تھا وہ ایسے گھوم رہا ہے اگر 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 یہ force چھیک ہے یہ جو condition ہے if if this this is this means force perpendicular velocity acts point to point مطلب کہ ہر point پر لگنا شروع ہو جائے یہ ایک اتنا برا vector سے میں نے دکھا یا ہے لیکن اگر اسی چیز کو یہ point to point اگر act ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ path ہے اس کا یہ actually میں کیسا ہو جائے تو یہ path اس طرح کا ہو جائے ٹھیک تو تو یہ path کیسا ہے یہ path ہے circular یہ circular path ہے تو جب آپ کسی بھی velocity کے اوپر normal force لگائیں گے point to point تو اس کا path ہے وہ straight نہیں رہے گا اور finally اس کا path ہوگا وہ perfect circle کے form میں آ جائے گا اور کہیں گے کہ وہ circular motion ہے ٹھیک ہے وہ circular motion ہے اس کے پاس circular path ہے لیکن یہاں جو force ہے اس force کو ہم لوگ کہیں گے centripetal force ٹھیک ہے تو force کہہ لائے force will be called force will be called force will be called centripetal centripetal force تو بات سمجھ میں آ رہی آپ کو کی force centripetal force کب کہہ لائے گا جب وہ force کسی بھی object کو circular path move کر ہے تب کہہ لائے گا centripetal acceleration کتنا ہوگا تو centripetal acceleration centripetal acceleration جو ہوگا وہ ہوگا V square upon R R اس کا radius ہے اور V اس کی velocity ہے تو A is equal to آ V square upon R اور force کا formula ہم لوگ کو پتا ہے mass into acceleration تو force is equal to ہو جائے mass اور acceleration کے جگہ ہو جائے V square upon R تو centripetal force کا formula nikl کر آ جائے M V square upon R ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم ایک اور formula نکال سکتے ہیں کون سا formula if centripetal is equal to M upon R اور V is equal to R omega یہ relation ہم لوگ پرے تھے V is equal to R omega ہوتا ہے تو V کے جگہ R omega ڈال دیں اور squaring کر دیں تو دونوں پر power 2 آجائے car سے A car cancel تو if centripetal centripetal force کا finally formula کیا جائے M R omega square تو ایک یہ formula ہے اور ایک یہ formula mv square upon r تو centripetal force کیا ہے required condition کیا ہوگا force ہمیشہ کہیں پر بھی یہ case دیکھ لیجے سمجھ جائیے کہ centripetal force لگنے والا ہے یا وہ act کرے گا as centripetal force اب یہ پر تھوڑا centripetal force کو سمجھتے کہ centripetal force کوئی fundamental force نہیں ہے جیسے nature میں fundamental force 4 है gravitational electrostatic weak nuclear strong nuclear اور اس کے علاوہ جتنا بھی force of friction دیکھیں یا جو بھی type friction دیکھیں وہ basically اس 4 میں سے نکل کر جو بھی اس charge کے علاوہ force دیکھتے یہاں پر centripetal force یہ کوئی force نہیں ہے یہ ایک post ہے centripetal force کوئی کہے آپ سے force ہے تو نہیں وہ force نہیں ہے وہ ایک post کا نام اب post کا نام کیسے ہے تو post کا نام اس وجہ سے ہے کیونکہ centripetal force کا condition یہ ہے جب بھی velocity کے normal force لگے گا تو وہ goal گھما دے گا اس object کو circular path پر move کر دے گا تو circular motion اور ہم کہیں centripetal force ہے تو force یہ نہیں ہے یہ post ہے کیسے الگ cases میں الگ condition میں الگ جگہوں پر آپ کو الگ force اس چیز کو perform کرتا ہوا نظر جیسے example کے طور پر ہم بتا رہے آپ کے school میں آپ کے class میں آپ کے section کوئی student ہوتا ہے جو intelligent ہوتا ہے تو اسے monitor بنا دیا جاتا ہے تو اب مان لیتے ہیں کہ week by week اگر دیکھیں تو monitor change ہوگا تو اب مان لیتے کہ پہلے A نام کا لڑکا ہے اور وہ monitor پہلے اگر مان لیتے ہیں کہ جیسے ریاض ہے ممبئی کا لڑکا ہے ریاض اور وہ monitor ہے تو وہ اگر monitor ہے پہلے week میں monitor ہے پہلے week cross کر گیا وہ monitor تھا پہلے ہفتے اب دوسرا ہفتہ شروع ہونے والا ہے دوسرے ہفتے میں مان لیتے آلیا نام کی لڑکی ہے آلیا شہنواز وہ monitor ہے پھر تیسرا week آیا تو تیسرے week میں دیکھ رہے ہیں کہ سارا آتی خان کا نام سے لڑکی ہے وہ monitor تو week by week کیا ہو رہا ہے پہلے ریاض پھر آلیا پھر سارا اس طرح سے monitor change ہو رہے ہیں تو monitor کیا monitor ایک post ہے جسے الگ الگ interval میں الگ الگ لوگ نبھا رہے ہیں اس post پر ہیں اس post کو follow کر رہے ہیں تو اسی طرح centripetal force بھی post ہے جو الگ cases میں یہ الگ force اس کے behavior کو اپناتا ہوا نظر آئے گا perform کرتا ہوا نظر آئے گا جیسے example جیسے gravitational force جیسے earth کے case کو اگر لے تو earth کے case میں آپ دیکھیں گے earth circular path کر رہا ہے sun کا تو یہاں پر earth circular motion میں ہے تو اس کا مطلب earth پر centripetal force لگ رہا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ earth اور solar system exist کرتا ہے gravitational force کی وجہ سے اس کا مطلب کہ gravitational force as a centripetal force کام کر رہا ہے تو یہاں پر centripetal force کون perform کر رہا ہے gravitational force چھیک ہے تو پھر centripetal force کوئی force نہیں یہ post ہے جو کون force perform کر رہا ہے gravitational force دوسری چیز دیکھیں کہ اگر ہم atom کی بات کر تو atom میں nucleus ہے اور یہاں پر electron move کر رہا ہے مطلب centripetal force اب electron کو کون گھوم رہا ہے electron atom میں کون force exist کر ہے اس وجہ سے یہاں پر اس کے بیچ میں electric force لگے گا تو یہاں پر electric force کس چیز کا کام کر رہا ہے centripetal force کا کام کر رہا ہے پھر سے centripetal force ایک post ہے جسے electric force perform کر رہا ہے تو دو cases آپ نے دیکھے gravitational force solar system me gravitational force centripetal force کا کام کر رہا ہے atom کے اندر electric force centripetal force کا کام کر رہا ہے پھر جب آپ آگے جائیں گے تو آپ پر یں گے جب آپ کسی magnetic field میں ٹھیک ہے magnetic field میں magnetic field میں کسی charge کو بھیجیں گے تو اس پر جو وہ بھی گول گول گھوم شروع ہو جاتا ہے تو magnetic field میں charge پر کیا لگ رہا ہے magnetic force اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گول گول گھوم رہا ہے اس جو آگے ہم لوگ پڑھنے والے ٹھیک ہے تو force of friction کیا ہے is not a force it is a post which is performed by other forces in other places other conditions بس سمجھ میں آرہی ہے تو centripetal force آج کے بعد کوئی بھی آپ سے پوچھے centripetal force force ہے آپ ترنت کہیں نہیں یہ force نہیں ہے یہ post ہے جو الگ cases میں الگ force اس post کو نباتے ہیں example solar system atom اور پھر velocity اور turning of road force of friction force of centripetal force کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو میرے ذات بنے رہنے کے لئے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں good bye and good hapiz